ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو صاحب کہہ دو کہ حاستہ پس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے ورنہ اگر اسے ان کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست و مذرگار تمہارے لیے نہیں ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان دیاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں مقصر اٹھانے والا ہے صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یہود و نصارہ کے حوالے سے پہلے تو زیادہ یہود کے بارے میں بات کرنی کی اب نصارہ کبھی اس کے اندر تسترہ ہے اور جہاں جو بات کی کہ یہ ہے وَقَالُوا لَنْوِلْفَرَلْجَنَّةَ اِدَّا مَنْ قَانَهُودًا صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس وقت بھی اور آج بھی ان کی گمرائی کا بڑا سبب ہے یعنی جب وہ کوئی فرد یہ اپنے اندر یقین کر لے کہ میں کوئی عمل کروں یا نہ کروں تو میں نے جنت میں ہی جانا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایس ایس ٹوڈنٹ ہوا کے جو یہ سمجھ لے کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں میں نے پاس ہونا ہی ہونا ہے تو دائرہ نہیں پڑے گا کبھی عمل تو نہیں کرے گا تو یہ ان کی اس گمرائی کے بارے میں بات کی گئی آج بھی ان کا یہی عقیدہ ہے اور اس وقت بھی یہی تھا اس وجہ سے اس وقت بھی اللہ کی نفرمانی کے راستے پر کامزان تھے اور آج بھی انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کی ہم نے فرما برداری کرنی ہے جانا کرنی ہے کیونکہ وہ یہی یقین رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور باقی کوئی نہیں جائے گا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلکہ امانی جو ہوں جھوٹی آرزویں ہیں ان کی خواہشیں اور آرزویں ہیں اس کی بہت سری کہہ گے خالی دل بہلانے کی باتیں ہیں ایک تفسیر کے اندر آئے ہیں قرآن میں باطل آرزویں ہیں تو مختلف مفسرین نے اس کی جو اس لفظ کی جو تشتیات کی ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر حقیقت کچھ بھی نہیں ہے یہ مرز آرزویں ہیں کسی فرق کی اور سکتی ہیں میں برنا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل ہے اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو کسی جگہ کسی آئے قرآن میں نہ صحیح تمہاری اپنی تورات کے اندر کئی لکھا ہو تو اس کی کوئی دلیل پیش کرو تو دائرہ کے دلیل تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس میں سید مہدودی لکھتے ہیں کہ ترسل ہیں تو یہ ماظرن کی دل کی خواہش ہیں اور عرضویں مگر وہ انہیں بیان اس طرح کر رہے ہیں گوارے ہیں پھر واقع یہ ہی ہونے والا ہے کہ ہم نے ہی جنت میں جانا ہے اور کسی اور نہیں جانا تو اپنے تحسب اور اعنات کی وجہ سے وہ انکار کر رہے تھے اور تو اس ہی کی بنیاد پر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے سوا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کے عقیدِ عقائد ملتے ہیں کسی ذات کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں کسی فرانسید ہے تو وہ جنت میں جائے گا یا کسی خاص سلسلے کا ہم مرید ہو گئے فیر صاحب کے تو پر یہ ہے کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے تو یہ بھی ہے ایک عقائد ہیں اس طرح کے اور اس وجہ سے پھر لوگ عمل سے دور ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے سال میں ایک دفعہ ہم دیکھ پکا کے دے دیں گے تو اس کو کام ہو جائے گا لیکن اسلام اس کی تردیر کرتا ہے اگلی آیت یہی کہتی ہے اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلم بن جائے اسلام کو قبول کر لے اور محسن عمر بھی نیک کرے تو پھر اس کے رب کے پاس اس کا حجر ہے اور اس کے لئے کوئی قوت بینی نہیں ہوگا تو کامیابی کی شرط تو یہی ہے اگر یہود و نصارہ کو بھی کہا گیا کہ اصل میں تو یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور ایمان پھر یہ ہے کہ سارے انبیاء پر لانا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ آ کے رکھ جائیں اور کہیں کہ اس کے بعد جو نبی ہے اس پر ہم ایمان نہیں لاتے تو ترحقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اگر ایمان لاتے ہیں تو پھر اس سے علیہ السلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لانا ہوگا کیونکہ یہ سارے انبیاء جو ان اللہ کے بیجے ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک تو ایک کا اقرار کریں اور دوسری کریں تو ایمان مکمل ایمان ہونا چاہیے اور محسن بھی ہو نیکوکار بھی ہو پھر نیکی کا جو تصور ہے وہ بھی سارے کا سارا قرآن سمید ہوگا اس میں یعنی یہ کہ تورات کے مطابق جو نیکی ہیں ان پر کریں اور ظاہرہ کے وقت کے ساتھ ساتھ احکام بدلتے رہیں تو جو آخری لیٹس ٹیڈیشن ہے اس پر عمل کرنا ہوگا آپ کو تو یہی چیز ہے جو علامات بار نے بھی کہا کہ عمل ضروری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت میں جہنم کی کہ خاکی اپنی پتر میں نہ نوری ہے نہ ناری عمل سے جو ہوگا ہوگا تو آپ بھی عمل کریں اور اگر کریں گے تو اس کے انتیجے میں یہ آپ کی جنت ملے گی اب آگے جو ہے ان کے یہود و نسارہ کے آپس کے اختلاف بتائے گئے ہیں کہ یہ دونوں تو ایک دوسرے کے بارے میں ایک کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے وہ دوسرے کہتا ہے ان کے پاس ایک کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں اور دونوں کےقتاب پڑھتے ہیں دونوں کے ایک کتاب کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے تو دونے ہی کتاب پڑھتے ہیں اور پھر اسی قسم کا دعویٰ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی علم نہیں مشکین ہے اور وہ کہتے ہیں یہ دونوں کچھ بھی نہیں ہیں ہم سب کچھ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جن اختلفات میں جوڑا مبترہ ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا یعنی یہ حقیقت جو ہے دنیا کے اندر تو یہ اختلفات ہیں آخرت میں ان کا فیصلہ ہو جائے گا اس میں علامہ سیوتی کہتے ہیں کہ اس کی شان نظر یہ ہے کہ نظران کے عیسائیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی تو وہاں یہود کے علماء بھی آئے ہوئے تھے تو علماء یہود نے انجید کا انکار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور عیسائیوں کہا کہ تمہارا مذہب کچھ پی نہیں ہے اور عیسائیوں میں سے پھر ایک شخص مقابلے میں اٹھا اور اس نے کہا کہ دورات کے اسوانی کتاب ہونے کا انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بیعید بھی کی اور یہود کے مذہب کو بےہودہ قرار دیا تو کچھ وقت ہی آئے تو اس میں دونوں کے حوالے سے بات کی معرفت القرآن میں کہا گیا کہ یہود و نصارہ نے دین کی حقیقت بھول کر مذہب کے نام پر قومیت بنا رہی ہے یعنی قرآن اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی در حقیقت کچھ بھی نہیں ہیں اور حقیقت میں تو یہی ہے کہ یہ دونوں کا حقیقت ہے وہ درست نہیں ہے دونوں ہی یہ ہے کہ ایک اپنی اپنی ایک نسلیت اور قومیت کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں اور اپنے قول کے اندر ہیں باقی ایمان سے ان کا کوئی تحلق نہیں ہے اسلام اس کی تردید کرتا ہے مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے بھی یہی ہے یہ جو پہلی دو آئیتیں ہیں کہ ہم بھی اگر اسلام قبول کریں گے اور نیکو کار ہوں گے تو اسی صورت میں جو ہے اجر ہمیں ملے گا باقی یہ بھی نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا اس کا سبب بن جائے گا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے جس طرح یہ یہ حرد و نصارہ کے اندر یہ عقیدہ آ گیا تھا ہمارے اندر بھی عقیدہ آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو اس وقت سے ہم جنت میں چلے جائیں گے تو یہ نہیں ہے بلکہ اسلام لانا اور نیک کرنا وہی ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے یہ جو خطبات کا جو اسلام نے کیا ہے اس کے اندر بھی تقریباً یہی باتیں ہیں اس میں کی اسلام کا انصار کامیابی کا انصار کس پر ہے آگے کہا گیا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے محبتوں میں یعنی مساجد اللہ اللہ کی مساجد کے اندر لوگوں کو اس بات سے روکے کہ ان کے اندر ذکر کیا جائے اللہ کا نام کا ذکر کیا جائے اور ان کی بیرانی کی طرف پر تو ان کو ظالم قرار دیا گیا اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے لوگ اولائے کا یعنی ان کا اس پر مساجد کی اوپر کنٹرول نہیں ہونا چاہیے ایسے لوگوں کا کہ جو مساجد سے لوگوں کو روکتے ہوں اور اس کی خرابی کی در پہ ہوں تو ایسا یہ نظر آتا ہے ابھی تو آلات چیک ہو گئی ہیں لیکن یہ سعودیہ میں جو کچھ ہوا تو جن لوگوں کے آت میں کنٹرول ہے اس کا دخانہ کعبہ اور مسجد نگری کا تو ظاہر ہے کہ ان کی خرابی کی در پہ رہے ہیں کہا جی کیا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہونا چاہیے کہ یہ اس میں داخل ہوں تو اللہ خائفین یعنی ان کی وہ ایک مخلوق کی عصیت میں داخل ہوں ان کے آت میں اس کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سعید مدودی لکھتے ہیں کہ بجائے اس کے عبادتگاہیں اس قسم کے ظالم لوگوں کے قبض و اقتدار میں ہوں یہ ان کی متولی ہوں ہونا تو یہ چاہیے کہ خدا پرست لوگوں کے آتھوں میں اقتدار ہو اور وہی عبادتگاہوں کے متولی رہے ہیں تاکہ یہ شریع لوگ اگر وہاں جائیں بھی تو انہیں خوف ہو شرارت کریں گے تو سزا پائیں تو اس میں یہ ہے کہ اس کی شان نزول کے حوالے سے ایک تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مچھے اجری میں عمرہ کے لیے وہ عبادتگاہ کے عمرہ روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک لیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا بھی کہ خانہ کعبہ سے تو کسی کو نہیں روکا جاتا یعنی یہ تو جو جہالت کا دور تھا اس میں بھی کھانا کہا کوئی جانے سے تو کوئی بھی نہیں کسی کو روکتا تھا تو ان مشکین نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے جنہوں نے بدر کے روز ہمارے باپ چچا اور بائیوں کو قدم دیا ہے اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نامہ وہ لکھا گیا تو کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر اس مناسبت سے نازل ہوئی بہرحال یہ اس کا حکم عام ہے کہ مساجد کے اندر جانے سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے یعنی یہ اس طرح مساجد کی بنیاد پر بھی ہے کہ کئی کہتے ہیں کہ فنا مسجد کے لوگ پر اس مسجد میں نہ آئیں فنا مسجد کے لوگ پر اس مسجد میں نہ آئیں یا آ جائیں تو ان کے ساتھ ایسا رویہ تیار کرنا ہے کہ وہ آئندہ نہ آئیں تو یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے ایسی نوٹس لکھ کے لگا ہے جہاں کہ دیوغنی نہ داخل ہو یہاں پر بریلی نہ داخل ہو تو ایسی طرح یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر شور کرنا نماز ہے نماز میں رکاوٹ ڈالنا باتیں کرنا وہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ حتاکہ تلاوت بھی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے قریب نہیں کرنا چاہیے مساجد کے جوار میں شور شرابہ کرنا وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتا ہیں بارکہ بسرین نے اس کے حوالے سے تذکر بھی کیا ہے کہ عبرہ نے جو خانہ کابہ پر چڑھائی کی تو وہ بھی عیسائی تھا وہ تو اس نے بھی یہ کہا گیا کہ عام طور پر یہ جب حملہ کرتے ہیں تو وہ عبادت گاؤں پر کو سب سے پہلے تباہ وبرباد کرتے ہیں تو ان لوگوں کا ایک عمومی طرف عمل یہ ہے یہ جو لوگ جس طرح شروع میں ہم نے یہ بات کی کہ ان کا جو اس معاشرے پر ایک روپ وہ اپنا کر رہے تھے کہ ہم بڑے اللہ کی کتاب والے لوگ ہیں اس کو توڑنا مقصود ہے ان کے جو طرز عمل ہے وہ ظاہر کرنا تاکہ ان کی حقیقت جائے لوگوں پر بادے ہو جائے مسلمانوں پر بھی بادے ہو جائے اور مشرقین پر بھی بادے ہو جائے خود ان پر بھی بادے ہو جائے تاکہ ان کے جو جو اچھے مزاج کے لوگ ہیں جو صالحین ہیں صالح مزاج کے لوگ وہ اپنی گلتی کو دیکھ لیں اور ان سے الگ ہو جائیں تو یہ مقصود منعددور پر یہ ہی ہے اور آگے یہ فرمایا گیا تو یہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں جس طرف بھی تم روح کرو گے اس طرف اللہ کا روح ہے تو اس کے حوالے سے بھی مختلف باتیں اس میں کی گئیں کہ ایک تو شاہر نے اس کی یہ بیان کی کہ ایک دفعہ مسلمان سفر جہاد میں تھے اور رات کا وقت تھا اور ان کو خانہ کعبہ جو ہے قبلہ روح نہیں پتا چلتا تھا تو انہوں نے اپنے ایک اندازے سے نماز پڑھی تو اس حوالے سے یہ نازل پر ہوئی ہے واقعی اس میں عمومی کچھ مسائل بھی کیے گئے کہ اگر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قبلہ کا روح اگر نہ مرسکے تو جس طرف جن چام جائے وہ پڑھ لے تو یہ اس آیت کے مستاق ہو جائے گا جس طرف بھی تو مو کرو اس طرف اللہ کا سامنا ہے اور اسی طرح پھر وہ اگر بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے غلط روح پر پڑھ لی ہے تو پھر بھی اس کے عادہ کرنا ضروری نہیں ہے اسی طرح مریض ہے اگر اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قبلہ کی طرف اپنا روح کرے اور کوئی دوسرا بندہ موجود نہیں جو اس کا روح قبلہ کی طرف کرے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے یہ سواری ہے یا کشتی ہے اس میں اگر اسے اندیشہ ہے تو اس میں بھی وہ پڑھ سکتا ہے تو اس آیت کی ایک مستاق وہ یہ کام ہو سکتا ہے اسی طرح یہ بھی ہے کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کا یہ اس بات کا جواب ہے کہ جو یہود یہ ادراج کرتے تھے یہ پہرے بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے تھے تو اب یہ خانہ کعبہ کی طرف روح کر کے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں اور دونوں بلکل مدینہ کے اندر بلکل اپلٹ سائٹ پہ ہیں یعنی خانہ کعبہ بیت المقدس اس طرف ہے تو خانہ کعبہ اس طرف ہے تو یہ تانے وہ دیتے تھے مسلمانوں پر یہ کیا ہو گیا تو یہ اس کا بیت المقدس بھی اس کا خانہ کعبہ بھی اس کا یہ اس کی مرضی اور پھر آگے عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ یہ 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 وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور یہ عزیر علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنے بیٹا بنا لیا ہے اب اس کا جو جواب دیئے گے کہ اللہ نے کسی کو اپنے بیٹا بنا لیا ہے تو پہلا جواب دیئے سبحانہ ہو کہ اللہ تعالی پاک ہے اس چیز سے بیٹا تو وہ بناتا ہے جس کو کسی مددگار کی ضرورت ہو یا جس کو جو خود جس نے مرنے آنا ہو اور اس کی نسل آگے چلے تو اللہ تعالی تو ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے اور پھر فرمایا گیا کہ سب کچھ ہی اسی کے لیے ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی اور اور سب اس کے فرما مردار ہیں قل لہو کا نتون یہ ایک تیسری دریل یہ دی گئے کہ سب اس کے تابع و فرمان ہیں اس کو تو ضرورت نہیں ہے کسی کو بیٹا بنانے کی اور پھر اگری میں جو چوتھی دریل ہے بدی السماوات وہ خود ہی زمین و اسمان کا موجد ہے اسے کسی وہ مہتاج نہیں ہے اور پھر آگے فرمایا گیا کہ جب وہ کسی کام کا حکم کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہہ جاتا ہے کہ وہ ہو جا بدا کہتے ہیں کسی شہر کو عدم سے وجود میں لانا بغیر کسی مادہ و مثال کے ایجاد کرنا اور اس سے بدد کرنا بجبی نکلا ہے کہ جس کی کوئی دین میں کوئی بنیاد نہ ہو اس سے کچھ چیز وہ دین کے اندر داخل کر لینا تو اس میں دو آیات میں اس عقیدے کی جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی معابنین کی شرقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس لیے اولاد کی در ہے ضرورت نہیں اور اور پھر آگے کہا گیا کہ جو لوگ علم نہیں اکتے وَقَالْ لِزِينَ لَا يَعْلَمُونَ اس میں یہ کہا گیا کہ ان سے مراد مشرقین ہیں کہ یہ اب مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم صرف مخاطب کیوں نہیں ہوتا اور کوئی نشانی کیوں نہیں آتی تو پہلے جو پہلا جو جو بات ہے اس کا تو جواب بھی نہیں دیا گیا اور پھر یہ بھی بتائی گی اگلی آیت میں اس کا جواب ہے کہ یہ جو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے گمراہوں کا عمومی میں ذات یہ ہی ہے اسی قسم کی شکوک و شبات ہمیشہ سے کرتے ہیں جتنے انبیاء ہیں ان کے ساتھ کو یہی بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ تمہارے سوا کوئی نہیں میرا تم وہ بضائے اس کے کہ تم سے بات کرے ہم سے کیوں نہیں بات کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عموماً یہ لوگ بڑا سمجھتے جو مشکین مکہ بھی ہیں تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے لوگ تو ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو اسی طرح پہلے انبیاء کے دور میں بھی یہ تھا کہ جو امیر لوگ تھے جو طاقتواز لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو کمزور آدمی ہیں اس سے اللہ کرام کرتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں کرتا اور دوسری بات یہ کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آتی تو اس میں تفہم القرآن میں ہے کہ نشانیاں تو بے شمار ہیں مگر جو جاننا ہی نہ چاہتا وہ اسے آخر کونسی نشانی دکھائی جا سکتی اور دوسری بات ہم نے کہی کہ یہ گمرہی کا مزاج ایک ہی ہے ایک ہی قسم کی شبات کرتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں اور آگے پھر فرمایا گیا کہ نشانیاں تو ہم نے دین ہیں ان کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں اور نشانی کیا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ہستی ہے ان کی جو شخصیت ہے وہ سب سے بڑی نشانی ہیں اِنَّا اَرْسَنَّا قَبِ الْحَقِّ کہ ہم نے تمہیں بھیجا حق کے ساتھ اور بشیر بنا کر اور نظیر بنا کر بھیجا تو بزاتے خود جو ہے نمائن ترین نشانی کا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار جو ہے یہ سب سے بڑی نشانی ہیں اور حق کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا وہ بزاتے خود قرآن جو ہے وہ سب سے بڑی نشانی ہے تو فرمایا گیا کہ کہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا ان کے بارے میں آپ اپنا کام کرتے رہیں اور ان کی خواہشات کے مطابق نشانیاں یا موجر دکھانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ جب اس طرح کی اعتراضات آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ان کو دکھ ہوتا تھا کہ کیوں نہیں یہ ایمان لاتے اور کیوں اس طرح کی اعتراضات کر رہے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قوائد دل کے اندر آتی تھی کہ آج کوئی نئی نشانی آجائے تاکہ یہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں تو اس کا جواب دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کے ذاتے بارے میں فکر نہ کریں آپ اپنا کام کرتے رہیں اور آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا یہ بات کئی اور جگہ پر بھی ہوئی ہے مثلا یہ سردرگاشیہ میں ہے فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ دَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَعِتَتْ کہ آپ ان کو نسید کرتے جائیں کہ آپ ان کے بان نہیں ہیں ان پر اور پھر آگے فرمایا کہ اِنَّا اِلَيْنَا اَعْجَابَهُمْ سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ کہ انہوں نے لوٹنا ہماری طرف ہے پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب ہے اِنَّا عَلَيْكَ الْبَلَاوْ وَعَلَيْنَا الحِسَابَ کہ آپ کے ذمہ تو پر جانا ہے اور حساب کرنا جائے ہمارے ذمہ ہے یہ بات قرآن میں مختلف جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی گئی اور ہمارے لئے بھی یہی ہے کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے علمبردار ہیں کہ ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے اور اپنا اعتصاد ضرور کرتے رہنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ جو حساب بھی نہ مانے تو اس کا حساب ہم سے نہیں کیا جائے گا اور آگے جو بات کی گئے یہ بھی آج کے دور کے لئے بھی ہے کہ یہ یہود و نصارہ ان لوگوں کے لئے بھی خاص طور پر رہے گی کیونکہ اب مدینہ کے معاشرے میں حسنمان اور یہودی ملے جلے رہتے تھے ایک اساتھ سالے کے لئے سے باتیں کرتے تھے اور ان کا کاروبار اپس میں ہوتا تھا اور معاملات ہوتے رہتے تھے تو آپس میں وہ ایک دوسری کے ساتھ ان کے روا پر ترہتے تھے اور اس میں عام لوگوں کے لئے بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات یہ آ رہی ہے کہ خطاب برہ راستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گئی جب تک کہ آپ ان کے طریقے پر نچنے لگ جائیں اور یہ آج بھی آج کے لوگوں کے لئے بھی یہی ہے آج بھی ہم یہ ہیں کہ ہمارے جو اکمران ہیں اکمرانوں کے ساتھ دوسری صحب بھی تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ دوستی ہو جائے جو حضر نصارہ کے ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے ان کے صحیح پر چلنے نہ رک جائیں یعنی فیم القرآن میں ہے کہ ان لوگوں کی ناراضی کا سبب یہ نہیں کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور تم نے ان کے سامنے حق کو باضح کرنے میں کچھ کمی کی ہے وہ اس لیے ناراض ہیں کہ تم نے اللہ کی آیات اور اس کی دین کے ساتھ وہ منافقانہ طرز عمل کیوں نہ اختیار کیا جو وہ کر رہے ہیں یعنی ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور نبی سلام پر ایمان نہیں لائے تو یہ منافقانہ طرز عمل ہے اور خدا پرستی کی آر میں تم نے خود پرستی کیوں نہیں کی اور دین کی اصول و احکامات کو اپنے تخیضات اور خواہشات کے مطابق کیوں نہ ڈالا اور رہاگاری کیوں نہیں کی تو کہا گیا کہ انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو جب تک تم ان جیسے رنگ رنگ اختیار نہ کرو یہ راضی نہیں ہوں گے اس میں یہود و نصارہ کے طریقوں کو آگئے یہ کہا گیا کہ اگر احوا خواہشات اس سے یہ بات نکالی گئی کہ اللہ کا کلام جب آ جائے اس کی بات جب آدمی اس کی بات نہیں مانتا اس کی نئے فرمانی کرتا ہے تو در حقیقت اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں یہی فرمایا گیا کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائیں گے تو پھر اللہ کوئی پکڑ سے بچانے وراء آپ کو کوئی نہیں ہوگا یعنی ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور یہ آپ سے راضی حرکت نہیں ہوگا جب تک آپ ان کے دیم کرنا آ جائیں اور آخر میں پھر کہ اللہ لینہ آتائنہ آتائنہ آل کتابہ یترونہ حق کا دلات ہے جن لوگوں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے اور اس پر وہ سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو اس سے کفر کروی احتیار کرے وہ ہی اصل میں نقصان اٹھانے والا ہے یہ بنیادی دور پر تو ان لوگوں سے مخاطر مقی وہ جو لوگ اس وقت قرآن کی جو ہیں وہ ان جن کو قرآن دی جو جن کو کتاب دی گئی ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو آپ ان لوگوں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کا حق ہے اس کی تلاوت اس طرح کرنے کا حق یہی ہے کہ پھر اس کے بعد اگلی جو قرآن آیا ہے اس کی بھی پیرویو کریں تو یہ کہا گیا کہ یہ اہل کتاب کے سالح اناثر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ دیانت اور راستی کے ساتھ خدا کی کتاب پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو حق ان کے سامنے آتے ہیں اس کو وہ قبول کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور اس کی تلاوت ایسے کریں کہ جس طرح اس کا حق ہے یہ فتر قدیر میں ہے کہ یہ پانچ باتیں کیجئے ہیں اس کی ایک کہا گیا کہ توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں جہاں جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کی طلب کرتے ہیں جنت کا سوال کرتے ہیں جہنم کا ذکر آتا ہے یا وہ عامال کا ذکر آتا ہے جو جہنم کی طلب لے کے جانے والے ہیں تو جہنم سے اور ان عامال سے پناہ مانگتے ہیں اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور اس میں تحریف نہیں کرتے تحریف جو ہے وہ لفظی بھی ہو سکتی ہے اور تشریف بھی اس کی ایسی کر لیں کہ اپنی مرضی کے مطابق ڈال دیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں تو وہ لفظی تحریف تو نہیں کرتے لیکن اس کا مطلب اپنی مرضی سے نکال لیں یہ بھی ہو سکتا ہے پھر اس میں جو کچھ ہے وہ دوسروں کو بتاتے ہیں چھپاتے نہیں ہیں یہ بھی ہے دوسروں تک پہچاتے ہیں محکمات پر عمل کرتے ہیں اور جو سمجھ نہیں آتا اس سے پوچھتے ہیں علماء سے پوچھتے ہیں اور اس کی ایک ایک بات کا اتباہ کرتے ہیں ایک ڈاکٹر سار صاحب نے قرآن کے حقوق پر لکھا ہے ملکل صورت ہو بھی ہے اور اس میں بھی پانچ حقوق ہیں سب سے پہلے قرآن پر ایمان رکھنا پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کرنا پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا اس کے بعد عمل کرنا پھر اس کے بعد پانچ ہوا اس کو دوسروں تک پہنچانا پھر یہ سارے اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے کی ہے تلاوت کے عذاب انہوں نے زائری عذاب کون سے ہیں وہ بتائیں باطنی عذاب کون سے ہیں وہ بتائیں اس کے اندر پھر عمل کے دو حصے کی ہیں عمل ایک انفرادی عمل ہے وہ تو فرد فور پر کرے اور جو اجتماعی عمل یعنی جس کے لیے حقومت کو بنانا ضروری ہے تو اس کے لیے اسلامی حقومت بنانے کی کوشش کر اور پھر آخر میں یہ ہے کہ اس کو قرآن کو دوسروں تک پہنچانا تو یہ سارے اس قرآن کے حقوق قائد کرنا ایک چھٹا آق بھی ہے سنبہ وہ بھی فرض ہے سنبہ انہوں نے اس کے لیے پانچ اس میں کیے ہیں تو اس کو اس میں سے کسی کے اندر ڈال دیں گے سالت اللہ میں مجھے یہ اجازت ہو جو سننے کے حالتے پرانہ کی میں فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے تو نستماع کے منہ غور سے سننا سننے کے حالتے پہنچانا